حیز اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مکررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی ایک فطری طریقہ ہے نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیز اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں حیز کے دنوں کی تعداد مکرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے حالت حیز میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلا ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی جس بستر پر سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے حیث کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے بوسو کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیث میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حائزہ سے صحبت کرنا منہ ہے یعنی انٹرکورس منہ ہے غسل سے پہلے حائزہ سے صحبت کرنا منہ ہے خواہ ایام حیث کی مدد کم ہو یا زیادہ دوران حیث صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار چار گرام سونا ہے جبکہ حیث ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نس دینار دو گرام سونا صدقہ کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عمل قوم لوت کی طرح یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دینار چار گرام سونا یا نس دینار دو گرام صدقہ کرے اسے عبودعود نے روایت کیا ہے اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اس لیے منع کیا گیا اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس در سے کہ پیسے جائیں گے کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے بعض اوقات یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہلیں اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا حائزہ تواف کے علاوہ باقی سارے مناسے کے حج ادا کر سکتی ہے باقی مناسے کے حج کیا ہے مثلاً احرام پیننا اسی طرح عرفات جانا منا جانا کنکریہ مارنا یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن تواف نہیں ہو سکتا شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں حائزہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی تواف نماز روزہ حیث شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے حیث کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے البتہ روزہ کی قضاء ضروری ہے حائزہ کے لیے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال پائے جاتا ہے کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اس دن کا ہو جاتا ہے یہ خیال غلط ہے دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزہ کا ثواب مل جائے گا ثواب کا ایک ہم مل ہے ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر یہ دین میں خود ساختہ پابندیا ہے بہت سے لوگ اسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں اب آپ دیکھئے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا عذیت کی قیفیت ہوتی ہے اس کا صلح بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے مثلا بازوں کوئی پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی قیفیت ہے تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ عجر کا سبب ہے اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا عجر دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تحجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشو خضو کی روٹین بناتے ہیں اور ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اب وہ کیا ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوٹ دیتے ہیں وہ مشکل عادت پڑھنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے نہ کہ کوئی ایب بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلان چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے تو آپ کیا سوچتے ہیں بزنس چھوٹ دو پامی چھوٹ دو نہیں آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کرو کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلان پروڈکٹ نئی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلان فلان کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور اقدم کمی ہوگی بزنس ڈاؤن ہوگا تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزان سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد بھی غسل کر سکتی لیکن اگر آزان کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی سپارٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا کپڑے پر حیث کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی حائزہ کے لئے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ گزر سکتی حالت حیث میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے کہ بعض وقت لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیث والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید گاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے حیث کا خون نہ لگے تو حیثہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوے بغیر نماز پڑھی جا سکتی حیثہ کا دپٹہ یا چادر اوڑ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی پراؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بے جا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لے کہ نہا ہی نہیں لے محسستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے غسل حیث میں تاخیر ہونے پر قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں مستحاضہ حسب عادت ایام حیث کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی حیث کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپوٹنگ ہوتی رہتی تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنس ہے یا اس کے اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے یا ایام حیث کی جو ریٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپوٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن اپاس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر لکھ لئے تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیڈیڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بچایا مغرب کی نماز ہو گئی بعضوں کہتے ہیں سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے اتنے مازان ہوگی اب مغرب پڑھ کے کیا کرے اثر قضا پڑھے حائزہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے اور یہ حدیث نہیں ہے بہرحال ابراہیم نخی کا کال ہے حضرت ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ حائزہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں کٹھی نہ پڑھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج ہوئی نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے حائزہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگا اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے یعنی عربک ٹیکس جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں شہر کی اجازت سے حیز لانے یا حیز روکنے کی عدویات استعمال کرنا جائز ہے دوران حیز بیوی کو طلاق دینا منع ہے